سی پیک پر شین اور امریکہ کی جانب سے دو ٹوک موقف دیا جانے کے بعد امریکی سفیر پول ڈیو جانس بھی چھپنا رہے اور امریکی نائب وزیر خارجہ کے بیان کی کھل کر حمایت کرتے ہیں پاکستان میں تائینات امریکی سفیر پول ڈیو جانس نے نائب امریکی وزیر خارجہ کے بیان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ایلیس ویلز نے سی پیک کے حوالے سے جو بیان دیا وہ امریکی پالسی کی اکاسی کرتا ہے ایلیس ویلز کے بیان کو مسوط لینا چاہیے اس بیان کے مختلف پہنوں پر غور کی ضرورت ہے امریکہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی دیکھنا چاہتا ہے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ایلیس ویلز نے دو روز کب سی پیک منصوبے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے چین کو فائدہ لیکن پاکستان کو طویل المدتی نقصان ہوگا اس لیے پاکستانیوں کو سی پیک کی شفافیت پر سوالات اٹھانے چاہیے ایلیس ویلز کے بیان پر پاکستان میں چینی سفیر یاؤ جنگ نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا سی پیک پاکستان اور چین دونوں کے مفاد میں ہیں اور دونوں ممالک میں میڈیا کو سی پیک کے حوالے سے منفی پروپاگینڈے کا مقابلہ کرنا چاہیے چینی سفیر کے بعد گزشتہ روز پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دھی امریکی نائف وزیر خارجہ ایلیس ویلز کے بیان کو مسترک کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا سی پیک گیم چینجر ہے اور اس پر کام جاری رہے گا موسیقی